زلہ پنچ کے مینڈر لاکھے کے نارنکیتن میں فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی لڑکیوں کو کافی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر لگ بگ تیس لڑکیاں اور عورتیں رہتی ہیں جمہو ڈویزر میں سات نارنکیتن ہیں زلہ پنچ میں سوشل والفیر کے ذریعے چلائے جانے والے دو نارنکیتن ہیں ایک مینڈر اور پنچ میں واقعہ ہے یہاں رہنے والی عورتوں کو کھانا کپڑے بیشتر مفت پڑائی دی جاتی ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں اس وقت لائٹ نہیں ہے ہمیں ادھر چار سال ہو گئے ہیں ہم انتر دلی کے رہنے والے تھے نہ ہمارے ممی نہ پاپا پاپا کا ایک سیڈنٹ ہوا ان کی دیت ہو گیا پھر ممی ممار تھے ان کا کوئی لاج نہیں کراتا تھا کوئی ہے نہیں تھا ان کا لاج کرانے والا پھر ان کی بھی دیت ہو گیا ہماری دور پاس ایک خالت تھی پھر انہوں نے ہمیں ادھر چھوڑا ہم دونوں بہنے ہمارا کوئی بینے ہیں ہمیں دادی دادی کبھی نہیں پتا کون ہے کون ہے رجا اور پرچا کے ملک ہمیں ادھر چار سال ہو گئے ہیں ایک بار آرمی والوں نے دیئے تھے وردی اور بیگ اس کے بعد ادھر کچھ بھی نہیں دیا نہ بیگ اور نہ کپڑے نہ وردی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا صرف ادھر آرمی والوں نے دیا تھا اور کچھ نہیں دیا کبھی یہ بیمارہ جاتی ہے کبھی ہمیں پینسل اور کابی کی ضرورت ہوتی ہے جو بار سے لوگوں نے ہماری جو مدد کی ہوتی ہے ان کو پیسے ہم بچا کے رکھتے ہیں ہم انہیں سجھے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا نہ کپی نہ کتابیں نہ وردی نہ شوز ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا چاہتے ہیں گورمیٹ ہماری کوئی نہ کوئی مدد کرے تاکہ ہمیں کوئی بھی چیز ضرورت ہو وہ خود ہم لے سکے میں ڈسٹرک سوشل والفیر کے آفیسر نائم النصر سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہاں کی پرابلمز کو جل سے جل دور کیا جائے اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ ان کے نمبر 9419168504 پر کال کر کے ان کے نگرانی میں یہ بات لائیں اور میں ہوں واہی دختر مینڈر نڈول سے کشمیر انہارڈ گری ہے موسیقی